جہاں تک اسلامی نظام کو نافذ کرنے کا سوال ہے میں نے آپ سے دصاف ظاہر کیا ہے کہ جہاں تک حکومت کی ذمہ داری ہے ہم پوری کریں لیکن میں آپ سے صرف یہ گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر ہم سب اپنی زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیئے ہوئے قوانین کے ذریعے بسر کرنے کی کوشش کریں اور میں آپ کو اس چیز کا یقین دلاتا ہوں میں بہت گناہگار آدمی ہوں میں اتنا بعمل آدمی بھی نہیں لیکن میں آپ کو اس چیز کا یقین دلاتا ہوں کہ جو تھوڑا بہت میرا تجربہ ہے سب سے آسان زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہے وہ اسلامی طریقہ ہے ان کے نزدیک خدا کی زمین پر خدا ہی کا قانون نافذ ہونا چاہیے تھا میں اس سے پہلے کئی دفعے کہہ چکا ہوں آئندہ کہوں گا عربی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے اور انشاءاللہ اسی کے نام پر قائم رہے گا اور جو اناثر یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے ٹھکڑے ہو جائیں گے یا یہ تتر بتر ہو جائے گا یا بکھر جائے گا یا جو قوتیں اس وقت اندرونی یا بیرونی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا اگر فضل رہا اور اگر ہمارے قوم کے اپنے اجتماعی عمال ٹھیک رہے تو اس ملک کی طرف کوئی مولی نہیں اٹھا سکتا ہے صدر مملکت کی حیثیت سے ملک میں نفاذ شریعت کی جو ذمہ داری ان پر آئیت ہوتی تھی اس کا احساس ان کی رگ رگ میں سرائیت کر گیا تھا مجھ گناہگار سمیت کروڑوں اہل وطن اس حقیقت پر فختہ یقین رکھ جنرل محمد زیولق سچے عاشق رسول تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہماری زندگیاں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ بن جائے اسلام ہمارا دین اسلام ہمارا ایمان ہے اور اس ایمان کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے دل کے اندر عشق رسول نہ ہو اور عشق رسول کا یہ یہ مطالبہ ہے کہ آپ ان کی نوعیت ان کا مقام نہ صرف بطول رسول بلکہ ان کے تمام احکامات کی پابندی کرتے ہوئے اس مقام کے مدد مقابل اگر کوئی آ جائے تو پھر یہ میرے ایمان کے مطابق اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی لہٰذا میں آپ کے خیدرنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو کہ اسلامی مملکت پاکستان ہے تمام عقلیتوں کو اتنی حفاظت موجود ہے جتنی کہ پاکستان کے عام مسلمان شہری بلکہ عقلیتوں کا درجہ ان سے بھی بہتر لیکن مشرقین کے لیے ہمارے ہاں کوئی جگہ نہیں ہے ان کا تصور عشق رسول یہ تھا با مصطفیٰ بارسان خیش را کے دین ہما اوست اگر با او نہ رسیدی تمام بولہ بیست حادرین اکرام میں ایک ادنا سا کون اگار انسان ہوں عشق رسول کا دامدار نہیں کہلا سکتا لیکن اس بات کی آزو یقیناً مجھے بے قرار رکھتی ہے کہ میری کوئی ادنا سے ادنا کوشش نوی آخر زبان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آگا تاکہ میں روج قیامت سرخ روح ہو سکا اور یہی وہ تڑپ ہے جو بار بار اس بات پر اکساتی ہے کہ مجھے خادم پاکستان کی احسیت سے جو موقع ملا ہے اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے دین اسلام کی کچھ خدمت کر سکتے اور جہاں تک میرے بس میں ہے اس مولت بخضالات میں شریعت محمدی ناہم سو اس کے رعوانہ میری کچھ تمننا ہے نا آرجو اسلام کی خدمت کی واحد صورت ایک سچے مسلمان کے حیثیت سے محوم صدر کے نزدیک یہ تھی کہ اسلام کے بنیادی ارکان معاشرے میں جاری و ساری کر دی جائے زکاة اور روشر ان بنیادی ارکان میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ ان کی آزادی کے ساتھ ہماری آزادی ہے آپ یقین جانیں کہ اگر آج ان کو دل بہتی ہے تو پاکستان کی عید سے عید بن جائے گی لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تو غبا جو ہم غرب کے اندر اٹھ رہا ہے یہ صرف احوانوں کے لئے ہے میں آپ کو یہ مت نہ کر رہا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے کسی طرح صرفانوں کو شکست ہو گئی ہے تو پھر آپ کا اگلا نمبر آتا ہے پاکستان کا یہ تو بھائی ہماری جنگ لگ رہے ہیں یہ اپنی نہیں پاکستان کی جنگ لگ رہے ہیں اس لیے اگر ہم اور کچھ نہیں کرتے کہ تمسکم دعا کے لئے تو ہاتھ اٹھائی کہ اللہ تعالیٰ ان افعال مجاہدوں کو کامیابی حطا فرمائے